موزید سامین کرام آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک مقام اسکولے سب ہیڈنگ درخت ہمارے دوست ہیں اور پارٹی پیلس درخت ہمارے دوست ہیں ایک نہایت چپٹی ناک والی جاپانی اگرچہ جاپانی اسی نویت کی ناک کے حامل ہوتے ہیں لیکن بوئی کٹ بالوں والی یہ خاتون بکیہ جاپانیوں کی نسبت بھی زیادہ چپٹے ناک والی تھی دونوں ہاتھ میں اسکولے کے درختوں کی ایک وارٹر کلر تصویر تھامے ایک کنویں کے کنارے اس کی منڈیر پر برا جمع اسکولے کے بچوں کو یہ تصویر دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی درخت ہمارے دوست ہیں ویدہ ایک شیگی ڈاگ ہیر سٹائل میں براؤن جیکٹ اور نیلی جین میں مختلف زاویوں سے اس خاتون اور بچوں کی تصویریں اتار رہی تھی پاگل لوگ ہیں صاحب یوسف اسکولے کی صویر میں سوٹے لگاتا ہوا نازل ہو گیا ادھر جاپان میں کسی یونیورسٹی میں یہ عورت بہت بڑا پرفیسر ہے معلوم نہیں ادھر کیا کرنے آ جاتا ہے بچوں کی تصویریں بنا کر دکھاتا ہے کہ اسکولے میں درخت لگاؤ پھر انہیں مفتمے تصویروں والا کتاب دیتا ہے یہ کیسا لوگ ہے صاحب؟ پاگل لوگ ہے یوسف اسکولے میں اگر درخت زیادہ ہوگا اس میں پرندہ لوگ آئے گا تو انہیں جاپان میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بتاؤ کہ اب کیا پروگرام ہے؟ یہاں سے نکلیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ادھر سے یوسف سوچ میں پڑ گیا یوسف کی عادت تھی کہ وہ ہر سوال پر سوچ میں پڑ جاتا تھا متعدد بار اپنی ٹوپی اتار کر اپنے سر کو ہوا لگاتا تھا پھر داڑی میں خجلی کرنے کے بعد جواب دیتا تھا ادھر سے نکلے گا تو اسکولے گاؤں کو پار کر کے کیسا گراؤنڈ تک جائے گا؟ بیافو گلیشیر ادھر سے نزدیک ہے ادھر رات کے لیے کیمپ کرے گا کیسا گراؤنڈ کتنی دیر میں پہنچے گا؟ کوئی تین چار گھنٹے میں آرام سے بس تین چار گھنٹے کے بعد رات کے لیے خیمہ لگا دینا تو کوئی دانش بندی نہیں ہے ہم بیافو پر اتر کر نملا کی کیمپ سائٹ تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ تمام گائیڈ بوکس میں اسکولے سے اگلا خیمہ سٹاپ نملا ہے صاحب نملا دور ہے آپ کو تکلیف ہوگا تھک جائے گا کیسا گراؤنڈ اچھا ہے وہاں پورٹر لوگ کپڑے دھوئے گا لکڑی جمع کرے گا کیونکہ اس کے بعد برف پر تو لکڑی نہیں ہوگا اگر لکڑی جمع نہیں کرے گا تو سنو لیک پر آگ نہیں ہوگا اور سب لوگ جم جائے گا شاید یوسف سچ کہہ رہا تھا شاید وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگا نملا تک پیدل چلتے ہوئے اگر ہوگا تو میرا اپنا کسور ہوگا آج کی رات نملا میں کریں گے یوسف نہیں صاحب آپ نے ہم کو گائیڈ بنایا ہے اب ہم گائیڈ کرتا ہے پورٹر بھی کہتا ہے کہ کیسا گراؤنڈ میں کیمپ کر کے لکڑی جمع کرے گا آپ نے بکرا بھی نہیں دیا تو اب ادھر رات نہیں کرے گا تو پورٹر زیادہ ناراض ہوگا پورٹر ناراض ہوگا تو برف پر چھوڑ کر غائب ہو جائے گا رات کیسا گراؤنڈ میں کرے گا صاحب ٹھیک ہے گائیڈ صاحب کرے گا میں ٹریک کے پہلے دن پورٹروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا بکرے کے لئے تو پچاس روپے فی پورٹر کا جرمانہ دے گا بکرے میں اور روپے میں فرق ہوتا ہے صاحب روپے تو بیوی کھائے گا بکرا ہم خود کھائے گا اور صاحب مارکور کا گوشت آتے ہو ابھی نہیں ادھر بیافو ہیسپر کی برف پر برف کا کنواں ہوگا سردی ہوگا درار ہوگا تو ادھر رات کرے گا تو آگ جلا کر مارکور کا گوشت نہیں کھائے گا کہاں سے آئے گا صاحب وہ بولا تھا نا کہ شکاری میرا دوست ہے اسے ساتھ لے چلو یوسف ایک ہیروین کے عادی کی طرح مارکور کے گوشتہ عادی لگتا تھا اور وہ ایک ہی نکتے پر اٹکا ہوا تھا شکاری کو ساتھ لے چلو نہیں میں نے پہلی بار اپنے غصے کا مظاہرہ کیا مارکور کو مارنا جرم ہے اتنے خوبصورت سینگوں والے مادوم ہوتے ہوئے شاندار جانور کو مارنا جرم ہے ادھر کون دیکھتا ہے صاحب ادھر تو صرف ہم ہوگا اور مارکور حرامی ہوگا اور صاحب ادھر جب سنو لے کے اوپر درہہ ہیسپر میں آپ کا سانس برف ہو رہا ہوگا تو مارکور کے گوشتے آپ گرم ہو جائے گا اس کا ران روشت کرے گا تو اس میں سے چربی اور گوشت کا مزے دار خوشبو آئے گا صاحب نہیں یوسف یوسف بہت خفا ہوتا رہا اٹھا اور سوٹے لگاتا ہوا چلا گیا اسکولے کی صبح میں ہمارے خیمے پوس سے بھیگے ہوئے تھے انہیں سیدھا رکھنے کے لیے ہم ان کی تنابیں کستے تھے ان پر جھکے ہوئے پہاڑوں کی برف دکھائی نہیں دیتی تھی وہاں دن کی سفید اداسی ٹھہری ہوئی تھی اور اسکولے کی صبح میں بھی خالے ندیم پراتھے بنا رہا تھا اور گھی کی گرم مہک دھوئے میں دھومے مچاتی برالڈوں کے پانیوں تک جاتی تھی اور ان کا شور زیادہ ہوتا تھا ایک سرد تھندک والی سویر میں دھوند میں ڈوبی صبح میں پراتھے کی خوشبو ایک افواہ کی طرح پھیلتی ہے لیکن جس منظر نے ہمیں تباہ کیا وہ اسکولے کے دھوند آلود پہاڑ اور سردیلی ہوا نہ تھی منظر یہ تھا کہ بکا شیخ شیف بنا رہا ہے اور جا پانی ویدہ اس کے سامنے آئینہ تھامے کھڑی ہے بیشتے ممبران نے مہم کے آگاز میں آپ نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ ٹریک شروع ہو جائے گا تو شیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بکا بھائی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان سے جواب تلبی کی جائے میری عمر میں چونکہ انسان میدان میں اترتا ہے تو اس کا سانس جواب دے جاتا ہے تو ریس میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے گیلری میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر انجوائے کرتا ہے میں نے بکا سے جواب تلبی کی لو جی تارٹ صاحب میں صویرے صویرے ایک ہاتھ میں آئینہ تھامے دوسرے میں ریزر پکڑے شیف کرنے کی تگو دوں میں تھا تو ویدہ آگئی کہنے لگی آئینہ میں تھامتی ہوں تم آرام سے شیف کر لو میں کیا کرتا آپ ہوتے تو انکار کرتے نہیں تو پھر شیف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی بکا بھائی سلمان نے اعتراض کیا ویدہ بیدستور آئینہ تھامے کھڑی مسکراتی جا رہی تھی اس کا خیال تھا کہ ہم لوگ بکا کے ساتھ کوئی دوستانہ سی گفتگو کر رہے ہیں ویدہ تمہیں کوئی اعتراض ہے بکا نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے ویدہ سے اردو میں پوچھا اور اس کے مسکرانے سے اس کی موچ کا دایا حصہ ویل کی دم کی طرح اوپر اٹھ گیا آہو ویدہ جھک کر کورنش بجال آئی لیکن احتیاط کے ساتھ کہ آئینہ بیدستور بکا کی موچوں کے سامنے مولک رہے آہو ویدہ سلمان نے بکا کی خوش وقتی پر کانٹی ڈالنے کی کوشش کی ویدہ پھر ایک ہاتھ سے آئینہ اسی پوزیشن میں بلند کیے جھکی اور ایک اور کورنش بجال آئی آسو آسو خالد نے چھرماتے ہوئے کہا آسو وہ پھر جھکتی چلی گئی چل یار یہ جاپانی تو آسو کہتے جھکتے جھکتے لمبی ہو جائے گی آمیر بیزار ہو کر بولا وہ ایک اپنے آپ میں گم سیاہ آنکھو والی اداسی کے فریب میں آباد نوجوان تھا مجھے یوں بھی یہ جاپانی قوم کبھی پسند نہیں آئی چل یار سلمان وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے جوانی کی مستی میں ماستلاست جھومتے ہوئے نیچے تھانے دار صاحب کے کمرے کی طرف چلے گئے جو بہت دیر سے منتظر تھے کہ باغ میں خیمہ زن کو نوردو میں سے کوئی آئے اور وہ اسے چائے کی پیشکش کر کے اپنی تنہائی کم کر سکیں ہم نے بقا کو اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے خیموں کی جانب آگئے سر جی ایک گزارش کروں خالد ندیم نے پھر گدا گروں جیسی شکل بنا کر اپنی چھنگلی کھڑی کر دی جی فرمائیے سر آپ پارٹی کر چکے ہیں کیا تم نے آج تک کسی تاریخ میں کسی تذکرے میں کسی ورلڈ کلاس لیڈر کے بارے میں پڑا ہے کہ وہ پارٹی بھی کرتا تھا میں ورلڈ کلاس نہ سہی اسکولے کلاس تو ہوں مجھ سے ایسے سوال مت پوچھو سر میں آپ کے ہمراہ پہلے بھی تو جا چکا ہوں اس لیے جانتا ہوں کہ لوٹا آپ کو کتنا عزیز ہے چلو ایسے سوال پوچھ لو صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ابھی تک فارغ نہیں ہوئے تو اس باقی چار دیواری سے ذرا اور بلندی پر ایک تنہا مقام ایسا ہے جہاں برف کے پانیوں کے ایک چھال کے کنارے گھاس ہے اور لطف یہ کہ وہاں بیٹھیں تو وہ مسلسل بڑے مزے کی گدگدی کرتے رہتے ہیں پھول یا گھاس میں نے جھک کر چیک نہیں کیا سر لیکن وہاں سے منظر ایسا برفانی اور ہوش ربا ہے اور دور دور تک نہ آدم نہ آدمزاد تو میں تو وہاں بیٹھ کر یہ بھول ہی گیا کہ میں یہاں کس کام کے لیے آیا ہوں چیک کرنے میں کیا حرج ہے سر چنانچہ میں لوٹا اٹھا کر باق سے نکلا اور اس خوش ربا منظر کے اندر چلا گیا اور اس کی خوش ربائی میں کوئی کلام نہ تھا سورج کی اولین کنوں کی زردی میں ملن چٹانوں میں پیروئی سفید جھالنے کھیتوں کی ہریاول کی گھنی اور اس میں بھیگی ہوئی تازگی ورفانی پانی کی نالی کے کنارے ناکافی لباس میں شرمندہ سے بیٹھے ہوئے خاموشی سے بہتے شفاف پانیوں کی موجود گی اور اس کے کنارے اگرچہ گھاس بہت تھی لیکن کراکرمی پھولوں کے زرد سرخ اور بنفسی چہرے بھی بہت تھے جو شاید ہوا کی وجہ سے یا میری پوزیشن کی وجہ سے اپنے چہرے پرے کرتے تھے میں بھی بھول گیا کہ میں یہاں کس کام آیا تھا موسیقی